سوگت ہے آپ کا بی نیوز نیشن میں میں ہوں عبید حسین شیخ مریضوں کے لیے وردان علامین میڈیکل کالیج اینڈ ہاسپیٹل نیا دور نئی سوچ نئی ٹیکنالوجی مہنگے علاج اور ہاسپیٹلوں میں سہولتوں سے پریشان بجاپور کے ضرورت مند مریضوں کو علاج کے لیے اب چنتہ کی نہیں ضرورت ٹرسٹ کے پرسیڈنٹ زیاء اللہ شریف کے قوم اور ملک کی فکر کو پروان چڑھانے علامین ٹرسٹ کی ٹریجرر زیاء اللہ شریف کی صاحب جادی سیدہ ہینہ احمد شریف کے ہاتھوں کل شام ایک احتیاسی کام علامین میڈیکل ہاسپیٹل میں ٹونٹی فور انٹو سیون انلیمیٹیڈ آکسیجن یونیٹ اور نئے دور کی مشنری کے ساتھ بھرپور ساتھ بیڈ والے انٹینسٹیو کیر کے ساتھ آئی سیو کی شروعات کا جشن جس میں مریضوں کی دیکھ بھال کے ساتھ تمام سرکاری ہیلتھ اسکیمز کا یہاں پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں مریض آنے والے دنوں میں کینسر کیر سینٹر کی شروعات یہ بھی کمی پوری کی جائے گی جس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں یہاں کی جنتا کہا ہینا شریف کے علاوہ اللہمین کے سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر جلانی اونٹی ڈاکٹر بلال کے علاوہ بجاپور میں میڈیکل کے میدان میں اس نئے باپ کا حصہ بنے شہر کے معتبر شخصیات اب چهک بھالی بڑی چکپر اس میں چار ہے تیوٹھ ریتے ہیں موسیقی 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 ساگتہ ہے آپ کا بی نیوز نیشن میں میں ہوں خودشید عالم تاریخی شہر بیجاپور میں الامین میڈیکل کالیج یا میڈیکل ہوسپٹل جو برسوں سے یہاں کی لوگوں کے خدمت میں پیش پیش رہتا ہے اور ماہرین ڈاکٹر کے خدمات یہاں پر آپ کو ملتی ہیں اور یہ ادارہ فی سبیلالہ ہر کام میں پیش پیش رہتا ہے اور آج خوشی کی بات ہے کہ آئی سیو انٹینسیو کیر جو سکسٹی بیٹ کا یہاں پر اس کا افتیتہ ہوا اور ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں الامین ٹرسٹ کی ٹریزرر ہینا میڈم جوڑی ہوئی ہیں میڈم اس خوشی کے موقع پر کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اخدت الملسانی بیجاپور کے لیے بہت بڑا لانڈمارک اکمپلشمنٹ ہے ماشاءاللہ سے یہ ہمارے اببا کی ویجن کے ساتھ پوری امپلیمنٹیشن کے ساتھ یہ آئی سیو بنا ہوا ہے بیسٹ آف مائنز کو دال کے ماہر کام لے کے ہم اسے انجام دیئے ہیں یہ آئی سیو صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے پورے سٹیٹ آف بیجاپور کی جو ساری عوام ہے اس کے لیے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو آکے خود ایڈمٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس 24 بار 7 اس کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس گنٹھیں ڈاکٹرز رہیں گے نرسز رہیں گے کیر ہوگی ہمارے پاس انلیمٹڈ آکسیجن لائنز ہیں ہمارا خود کا آکسیجن پلانٹ ہے تو ماشاءاللہ سے ہم اچھی طرح سے بہترین کیر پیشنٹ کے لیے ضرور دیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ بیجاپور کے بھی پاسیم ہمارے ساتھ جڑ کے کام کریں ہمیں ہمیں یہ سب کے فائدے کے لیے کرنے کا ہے اور انشاءاللہ ہمارا کینسل سینٹر بھی نیکس ٹیز میں شروع ہو رہا ہے اور کیا کرنے کا ارادہ ہے اور کیا کیا چاہیے پورا کریں گے انشاءاللہ اللہ اگر حیات باقی رکھا ہے اور اگر ہم بھی نہیں رہے تو انشاءاللہ اولاد ہیں اور اللہ اس کے کام ضرور کریں گے آپ کے والد کے سپنوں کو آپ پورا کر رہے ہیں اسی طرح آپ کے سپنوں کو بھی آپ کے جو انشاءاللہ اللہ باقی سینہ کسی کچھ کھڑا دیتے ہیں لیکن ہمارے جو والدین ہیں جو بھی ہمیں اچھا سیکھے ہیں وہ ہمارے والدین کے کیا ہی ہم سیکھے ہیں نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا یوں خوم خوم کی رہبر گری خدمت سب سو انشاءاللہ اللہ چاہا تو ہم صحیح راہ پہ ہی رہیں گے اور اللہ کی خوشنودی کے لئے کام کریں گے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج شہر بیجاپور میں ایک انتہائی لیٹس ٹیکنولوجی والا آئی سی او یہاں پر خائم کیا ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پری علاج ہوگا پری علاج ہوگا یہاں پر جس سے غریب عربہ کو بہت مدد ہوگی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہاں پر جو بھی مریض آئے ہیں انہیں شفاہ ایک کاملہ و آجلہ اللہ تعالیٰ اطاق فرمائے یہاں پر ہمارے ڈاکٹر بلال کی پرستی میں یہ سب چیزیں ہو رہے ہیں ڈاکٹر جیلانی صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر کلبورگی صاحب اگرہ انتہائی محنت سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کابشوں کو کامیاب کرے آمین بجائے سید المرسلین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جو اس دن اللہ میں میڈیکل کالیج میں میڈیکل کالیج اور ہاسپٹل میں 64 بیڈڈ کے کیا ہاں آئی سیو ہاسپٹل ادھر اوپننگ ہو چکا ہے اس میں یہ ہاسپٹل میں بہت فیمس ڈاکٹرز وغیرہ ادھر سرویس دینے کے واسطے کیا ہاں نے 24 into 7 کیا ہاں ادھر سرویس دینے کے واسطے ریڈی ہے تو آئے ہوئے دنوں میں یہ پورو بجائے پور کے عوام کو اس کا فائدہ ہو جائے آج کا دین علمین تحریک کے لئے ایک تحریکی دن ہے بجاپور شہر میں انٹینسیو کیر یونٹ کے سلسلے میں تقریباً ساڑ بیٹ کا بلکل جدید ترین آلات سے لیس ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے یہ بجاپور کے شہریوں کے لئے اور خصوصاً وہ لوگ جو علاج یہاں نہ ملنے کے صورت میں شولاپور یا میراج یا سنگلی وغیرہ جاتے ہیں انہیں اب جانے کی ضرورت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں علاج بھی بہتر ہوگا اور ممکنات میں سے یہ بھی ہوگا ہے کہ بھئی آپ کو اتنا خرچ نہ اٹھانا ہو جتنا خرچ آپ باہر جا کرتے ہیں بلکل جو غریب ہیں یا جن کے پاس کوئی چیز ادا کرنی کی صورتحال نہ ہے ان لوگوں کے لئے تو خصوصاً خصوصی طور پر یہ ہمارے پاس ایک مفت یا فری علاج کی بھی سلام علیکم آج یہ بڑا خوشی کا دن ہے کہ بجاپور اللہمین میڈیکل کالیج اس انسٹیٹیوشن میں ایک سکسٹی بیڈ کا نیا آئی سیو یونٹ شروع ہو چکا ہے جس کا آج اناؤگریشن ہے اس کے سلسلے میں کافی مہمان یہاں پر جمع شدہ ہیں اور آج کے دور میں دورانے علاج آئی سیو کی کیا اہمیت ہے یہ آپ کو اور ہم کو سب کو بہت خوبی معلوم ہے کیونکہ جو بہترین علاج کرٹیکل پیشنٹ کو اگر دینا ہے تو آئی سیو کی بڑی جرورت ہوتی ہے بیتے دنوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کوویڈ کے دور میں کہ کتنے ڈیتھ ہو گئے اگر بڑے پیمانے پہ آئی سیو کا یونٹ ہمیں اگر ملتا علاج کے لیے تو ہو سکتا تھا اور کہیں جانے بچ جاتی تھی تو ایسے ایک امدہ قدم کے لیے اللہ مین ادارے کو ہم مبارک بات دیتے ہیں اور ہماری دلی خواہیش ہے کہ تمام بجاپور کے اور اطراف کے لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک سنہرہ موقع ہے جو ہمارے علمین کے جو پریسیڈنٹ ہیں جہے اور میڈم ہینا صاحبہ ہیں آج بجاپور کے لیے اور علمین کے لیے ایک سکسٹی بیڈڈ آئی سی یو پیش کیا ہے یہ بہت ہی بہت بڑا قدم ہے اور آج کل آپ آئی سی یو کے بارے میں تو جانتے ہیں جہاں سیریس مریضوں کو دیکھا جاتا ہے اور مہنگائی اتنی ہیں لوگ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں اور آپ سب آپ کے تاؤون کریں اور ہمارے سے خدمت لے لے اور خدمت لے کے آپ الہمین کو موقع دے دے اور انشاءاللہ آپ یہاں کے ہمارے سرویس سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارے لئے دعا کریں گے یہ میری التزا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آج کا دن بہت اچھا دن مانا جائے گا یہاں پہ اللہ بین ہوسپٹل میں ساٹھ بیڈ کا آئی سی یو جو آج بن گیا ہے یہ کورونا کے ٹائم پہ جو بہت تکلیف ہو رہی تھی ہمارے لوگوں کو اس کے لئے ہمارے اللہ بین مینیجمنٹ کے پریزیڈنٹ جہیاؤلہ شریف صاحب اور ہمارے ٹریزرر ہینا میڈم صاحبہ اور سب بورڈ آف ٹریسٹیز مل کے یہاں پہ تو بہت اچھی طرح جو علاج ہو جائے ایسا ایک آئی سی یو ہم کو چاہیے انٹینسیو کیئر یونٹ چاہیے اس دن سے اب تک چلتا رہا ابھی تو آج کا ایک سدن ہے جو سپنا تھا وہ سچ ہو گیا کر کے آج کا دن ایسا ہو گیا ہے یہ ساٹھ بیڈ کا جو آئی سی یو ہے یہاں پہ اچھ سے جو مریج رہتے ہیں ان کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اور کوئی بھی مریج بہت بیسٹ آف دی ٹریٹمنٹ ادھر پہ ان کو دینے کے ہو جاتا ہے آگزین سپلائے اور ٹرین نرس ہے بہت ٹرین ڈاکٹر ہے ٹویٹی ٹو 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 پچہ جو چویس گھنٹے کا جو سرویس ہے بولتے ہیں وہ ہمارے یہاں دیا جاتا ہے ادھر اس سے بہت ہمارے گریب لوگوں کو بھی بہت بہت مینجمنٹ نے بولا ہے گریب لوگوں کو فری میں بھی ہم دے سکتے ہیں ٹریٹمنٹ یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے تو یہ سائیڈ کے لوگوں کو ہمارے بیجاپور خاص کر بیجاپور تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں آر تھینک یو یہ کافی حد تک سرویس اورینٹیڈ ہاسپیٹل کے بنیاد ایک انیشیٹیو لیا گیا جس سے ہر خصیم کی سرویس فور کریٹیکل کیر انٹینسیف کیر کارڈیا کیر بیل ایسس ہر خصیم کی خدمات کی انجام دے سکتے یوزولی دس یا بیس بیٹ کی آئی سی او ہوتے ہیں یہ سکسٹی فور بیٹس کا بنایا گیا ہے جس میں ہر خصیم کا انتظام ہوں گا اور کارس افیکٹیو ہے اور غریب لوگوں کی مدد ہو جائیں گی سکیم س رہیں گے ہر خصیم سے مدد کر دیں گے اور کوئی مریض بغیر کام کے جان نہیں سکیں گا یہ ہمارا وعدہ ہے تاکہ لوگوں کو یہ پرٹیکلر آئی سی او سرویس کے لیے پریشان نہ ہو اور خرچ کرنے کے لیے ذرا لوگ پیچھے ہڑتے تھے اب کیونکہ ٹرینڈ بھی آئی سی او ٹریٹمنٹ کا آ گیا ہے ویجاپور میں کرٹیکل کیر ٹریٹمنٹ کا ہی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی علاج ہو پہلے ٹرینڈ الگ تھا اب ٹرینڈ رہ کے علاج کروانے کا ہے لوگ رہ کے مکمل علاج کرانا چاہتے ہیں اس لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے اور ہر چیز سے مدد کرنے کے لئے تیار ہیں علیکم علمین کے سارے سٹاف ہینہ میڈم سپیشلی اور ڈاکٹر بیلال سر جلانی سر بی ایس پاٹول سر سب کو میں دلی مبارک بات دیتا ہوں بابا اسلام علیکم میں آج دل کی گہرائیوں سے خصوصاً ہینہ شریف میڈم کو دل کی قابل مبارک بات ہے بیجاپور شہر کے لئے بہت بڑی بات ہے آج ہمارے بیجاپور شہر میں 65 بیٹ شروع ہونے جا رہا ہے اور وہ بھی اس دور میں تاثب برے دور میں جہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں یہ خدمت کرنے کے تعلق سے ہینہ میڈم اور ان کی پوری ٹیم جیسے بلال سر جلانی سر اور کلبور کی صاحب ریاض فاروق صاحب اور جو بھی ذمہ داران ہیں ہمارے مدور سر ہیں جو بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں ان کے لئے بھی قابل مبارک بات ہے کہ آج یہاں علمین میڈیکل کالج میں ایک انسینڈیو کیئر کھولا گیا ہے جو کہ ہمارے شہر کے لئے اشد ضروری تھا اور ہم تمام لوگوں کے لئے یہ تقریبا بہت کم ریٹس میں سارے سرویس ملیں گے میں بیجاپور کے تمام رہنے بسنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام شہر کے بیجاپور رہنے بسنے والے علمین جیسے بڑے مینجمنٹ کے اور سے جو یہاں پر 64 بیٹ کا انٹینشو کیر کا آج افتیت ہوا اور محترمہ ہینا میڈم صاحبہ جو علمین ٹرسٹ کے ٹریزر ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر ہر ممکن کوشش کیا جائے گا اور 64 بیٹ اس لئے انہوں کا یہ سپنا تھا کہ کوئیڈ کے دوران جو علمین میڈیکل کالیج کے جو خدمات رہے ہیں شہر بیجاپور عالم کے لئے وہ نا قابل فراموش ہیں تو اس وقت جو تکلیفات ہوئی تو آنے والے دنوں میں ایسی تکلیفات نہ ہو انہوں نے 64 بیٹ کا انٹینشو کیر کا آج افتیت جناب ڈاکٹر جیلانی اوٹی سر بھی ہمارے ساتھ ہیں سر جو آج یہ بہت اشت ضروری تھا جو اتنا بڑا انٹینشو کیر جو بیجاپور میں شاہد نہیں ہوگا السلام علیکم رحمت اللہ برکات میں آج اس میفیل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے کہ پچھلے دنوں میں پچھلے سالوں میں ہمارے بیجاپور کوویڈ کا کرسیس تھا جہاں پہ آکسین کی کلت ہوگی ہمارے لئے اور بیٹ کی کلت ہوگی بہت سی پیشنٹ کو سرویس نہیں مل سکی تو اسی نظید نظید کرنے کے لئے ہمارے علم کی مینجمنٹ ایک اچھا بڑا پلان کیا جہاں پہ جیول سری سب ہمارے اور سہیدہ ہینا میڈم ٹریزر ہی اور باقی سب ٹریسٹی مل کر ایک اچھے انداز میں ہمارے بیجاپور کے لوگوں کے لئے پلس کریئے کے لئے انہوں نے 64 بیٹ کا مطلب یہاں پہ ہر سولت ہوں گی مطلب جیسا کہ ہر ڈٹک پیشنٹ آیا تو بھی اس کا علاج اور آکس کی کلت پڑی تو اس کے ساتھ میں ریکش کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیشنٹ جو بھی ہو گریب ہو جو بھی ہو یہاں پہ رفر کیجئے ہم اچھے سر دینے کی ہمیں کوشش کریں گے اور اس کا بینفیٹ جو سب کو لینے کے لئے میں ریکش کرتا ہوں نماز کار میں ڈاکٹر نشی گان سرجری پروپیسر میں ادھر پچیس سال سے کام کر رہا ہوں یہ ہمارے اوپر بہت مینجمنٹ کے طرف سے ہمارے اوپر اور بیجاپور کے اریا کے سبی لوگ کے اوپر بہت بڑا بلیسنگ ہے بہت بڑا بلیسنگ ہے ان کا کہ ادھر اتنے اپڈیٹ اپ ٹو ہفہ ہے اور ان کا ہمارے لئے کام کے لئے ہمیشہ سپورٹ رہا ہے اس میں یہ سب کام میں ڈاکٹر بی ایس پٹیل ساب اپنے ڈاکٹر شریف ساب سر ڈاکٹر ہینا میڈم جی ان کے طرف سے یہ سب کام کے لئے بہت سپورٹ ملا ہے اور سیکنڈ بات یہ ہی ہم یہ سب کام میں ڈاکٹر بی ایس پٹیل سر ہے ہمارے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر کلبورگی سر ہے پرنسپل ڈاکٹر بیلال سر ہے کورڈنیٹر ڈاکٹر جیلانی سر ہے سپری ڈاکٹر سائید مدھوڑل سر ہے اپنے سرجری یہ چوڑی ڈاکٹر نزیر سر ہے جو اناس سیشا کے ایکسپرٹ سرجن ہے ادھر بڑے بڑے لوگ ہے ڈاکٹر جادو سر ہے ڈاکٹر تھو بی ہے ڈاکٹر راجندر کمار ہے بڑے سے بڑے لوگ ادھر آیویلیبل ہے مونڈی وڈی سر ہے ہاتھی والے سر ہے ان کے سب کا سب کے طرف سب کے طرف سے یہ کاری سپورٹ رہا ہے اور یہ سب کا اپنے ویجا پور واسیوں کے جنت کے لئے دیفرینیٹلی فائدہ ہوگا تھانک یو غوثی بہترین جو 64 بیٹ کا یہاں پر انٹینشیو کے رہ گیا گیا اور الامین میڈیکل کالیج اور الامین ہسپیٹل ہمیشہ عوام کے لئے ایک اچھے سے ماہرین ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں ہمیشہ خدمت کے لئے پیش پیش رہتے ہیں تو ہم بھی یہی چاہیں گے اور خاص کر ہم بھی تمام بیجاپور کی عوام کی طرف سے الامین میڈیکل کے ٹرسٹی اور تمام منیجمنٹ کا مینجمنٹ کا دھنیوات کرنا چاہیں گے اور یہ سہولت آپ تمام بہت خوبی استعمال کریں گے ایسی بھی امید ہے کیمرومن سپیان کے ساتھ میں خرشی دال بی نیوز نیشن بیجاپور اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن